موزید سامین کرام آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک مقام اسکولے سب ہیڈنگ حاجی مہدی کے گھر اور وہ بیمار تھا میسز کمینہ تھا اور گیلن دوست تھا اسکولے کی شام حاجی مہدی بیمار تھا جس کے باغ میں ہمارے خیمے تھے وہ بیمار تھا اس کے گھر کی برفوں کی ماری بوسیدہ بالکنی سے دریائے برالڈو کے پار کوئی بستی نظر آتی تھی جس میں کہیں ہریاول کے تختے تھے اور کہیں آخری برفوں کی لکیریں ایک سادہ اور کچھا گھر جس کے سہن اور چھتوں پر مرگیاں اور بچے برابر تعداد میں گھوم رہے تھے ان میں سے کچھ بچے زیادہ بچے نہیں تھے اور میرے ساتھیوں کی دس دیدہ نگاہیں ان کے شوق پیرہنوں کا پیچھا کرتی تھی اسکولے کا سب سے مشہور کردار نمبردار حاجی مہدی چار پئی پر بیٹھا اپنی پیچیدہ بیماری کی تفصیل بیان کر رہا تھا پہلے بخار ہوا پھر فالج کا حملہ ہوا اسلام آبا جا کر دکھایا پھر لاہور جا کر علاج کروایا لیکن آفاقہ نہیں ہوا اس کے نیم شکستہ دانت بھر بھری چٹانوں کی طرح تھے اور اس کی داڑی میں اب سفیدی کے بعد دھندلاہٹ اتر رہی تھی انہی بلتی ٹوپی میں پلاسٹی کے موٹے فریم والے چشمے کے پیچھے اس کی آنکھیں بوجی ہوئی تھی حاجی مہدی بیمار تھا وہ اسکولے کے ماضی کا ایک اہم باب تھا جس کے ورک الٹنے سے خستگی اسے ریزہ ریزہ کرتی تھی مجھے سکردو سے پہاڑوں کے اندر بھاگنے والے کے ہاتھ ایک پیغام آیا کہ وہاں ایک اٹالین پروفیسر آیا ہے کیٹو پر چڑھنے کے لیے ہم ادھر سکولے میں بہت ہسے کہ چگوری پر کون جا سکتا ہے میں ادھر سب گاؤں سے چھے سو پورٹر اکٹھر کر کے سکردو کی جانب پیدل گیا ہم چھے دن میں وہاں پہنچے تب جیپ صرف سکردو میں ہوتی تھی داسو تک بھی نہیں آتی تھی کو پیمائی کی کون سی کتاب ہے کون سا ایسا تذکرہ ہے جو کراکرم کے بارے میں ہو پہاڑی دیوتاؤں کے تخت ان کی راجدانی کیٹو کے بارے میں ہو اور اس میں حاجی مہدی کا ذکر نہ ہو اگر کسی بھی کو پیما کون ورد نے دنیا میں بلند ترین چوٹیوں کے مجموعے کی جانب جانا تھا تو سکردو سے چھے روز کی مسافت پر اسکولے سے گزر کر جانا تھا اور اسکولے حاجی مہدی تھا میں نے گیلن روول کی مشہور کتاب پہاڑی خداوں کی سرزمین میں میں آپ کی دو صفوں پر پھیلی ہوئی ایک تصویر دیکھی تھی میں نے گیلن روول کی مشہور کتاب پہاڑی خداوں کی سرزمین میں میں آپ کی دو صفوں پر پھیلی ہوئی ایک تصویر دیکھی تھی جس میں آپ ایک علاؤ کی روشنی میں اپنے بہت سے بچوں اور بہت ساری بیویوں کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں اس نے سر ہلایا بہت ساری بیویاں تو نہیں تھی اور صرف بارہ بچے تھے نو لڑکیاں اور تین لڑکے گیلن اچھا دوست تھا اور رائن ہول میسز اس نے بھی تو آپ کا ذکر کیا ہے اسے کوپ ایمائی کا پیغمبر کہا جاتا ہے میرے ساتھی اس گفتگو سے لا تعلق اس کولے کی برفوں میں بھی ان کا جوان خون موجے مارتا تھا سامنے ایک چھت کی طرف دیکھے جا رہے تھے جہاں ایک اور دودیا بدن کی جھلکیاں ان کی جوانی میں کوہرام مچاتی تھی بہت مغرور آدمی ہے میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا پاکستان کے خلاف بات کرتا تھا بہت کمینہ شخص ہے اپنا سامان نہیں لاتا تھا کیٹو کے بیس کیمپ میں جاتا تھا اور ادھر بہت سارے کوپ ایمہ اپنا سامان خیمے اور خوراک چھوڑ جاتے ہیں تو وہ خیموں کی تلاشی لیتا تھا اور ان میں سے چاکلٹ ویئر اور خوراک کے تین تلاش کر کے گزارا کرتا تھا کمینہ شخص ہے حاجی مہدی کے دل میں دنیا کے سب سے بڑے کوپ ایمہ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ تھا میسی سے بھی دریافت کرنا چاہیے کہ حاجی مہدی کے ساتھ اس کا کیا جھگڑا ہوا تھا آپ لاہور سے آیا ہے جی ہاں لاہور سے اس کولے کیا کرنے آیا ہے اس نے اپنا دم درست کیا اور ایک لڑکے سے کہوہ لانے کے لیے کہا لاہور تو جنت ہے آپ نے لاہور دیکھا ہے نا ہاں میں جاتا رہتا ہوں وہاں شہر کے اندر سید مٹھا میں میری بیٹی رہتی ہے اس کا خواند وابڈا میں ملازم ہے یک دم اس کولے اور لاہور بہت قریب آ گئے ان میں دوری نہ رہی کہوہ آ گیا ادھر بہت دنوں سے روڈ بلوک ہے پہلے جیپ تھنگل تک آ جاتا تھا اب ادھر اپالی گان پر آ کر ٹھہر جاتا ہے ادھر سے سامان بوجھ بنا کر ایک دن میں ادھر پہنچتا ہے ادھر اس کولے میں بہت دنوں سے شوگر نہیں کہوہ اور گھی بھی نہیں سکت پرابلم ہے جب اس کولے روڈ نہیں تھا تو کیا کرتے تھے تو گزارہ کرتے تھے اب عادت ہو گئی ہے تو گزارہ نہیں ہوتا لیکن آپ کے کہوے کے لیے چینی موجود ہے پیئے ایک کو نورد نے نہائیت حکارت سے حاجی مہدی کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ واپس جاتی کو پیمار ٹیموں سے حاصل کردہ سامان اور خوراک نہائیت مہنگے داموں فروغ کرتا ہے اور اس کو نورد کے سفر ناموں میں مقامی لوگوں کے لیے سوائے حکارت اور ناشکری کے اور کچھ نہیں کیونکہ یہی انداز اس کے سفید فارم آکاؤں کا تھا میں نے حاجی مہدی سے واکنگ سٹکس سنو گاؤگلز اور ٹین بند خوراک کے بارے میں پوچھا لیکن اس نے معذرت کر دی بلاخر میں میسیز گیلن ینگ ہیزبین اور کیٹو سے ہوتا ہوا بکروں تک آ گیا کیونکہ حاجی مہدی سے ملاقات کے ایجنڈے میں بکرہ شک سر فہرش تھی یوسف نے اسکولے پہنچتے ہی ہمارا ناک میں دم کر دیا تھا کہ صاحب بکرہ اور گاؤں کا سارا بکرہ حاجی مہدی کے کنٹرول میں ہے حاجی صاحب بکرہ چاہیے پورٹرز کے لیے ہاں لیکن بکرہ تو سارے کا سارا اوپر گیا ہے چرہ گاؤں میں ادھر اسکولے میں تو ایک بھی نہیں ہے لیکن پورٹر بہت تنگ کرتا ہے حاجی صاحب وہ بکرہ مانگتا ہے کتنا چاہیے صرف ایک بکرہ چاہیے نہیں آپ کا پورٹر کتنا ہے کل آٹھ ہے اور ایک یوسف ہے ادھر ریگولیشن ہے کہ اگر پورٹر بیس ہو تو بکرہ مانگ سکتا ہے ورنہ نہیں ان کو بول دو کہ حاجی مہدی نے یہی کہا ہے صرف ایک بکرے کے لیے ان کا دل توڑنا مناسب نہیں حاجی صاحب خامخواہ صرف ایک بکرے کی وجہ سے وہ ہمیں سنو لیک پر کنہ چھوڑ کر کہیں غائب نہ ہو جائیں کوئی چھوٹا موٹا بے راہ رو بکرہ بھی نہیں ہے نہیں حاجی اپنے مسمار ہوتے دانت تکھاتے ہوئے خوش دلی سے بولا تم ان کو مزدوری سے الگ پچاس روپے دے دو وہ خوش ہو جائے گا ایک نوجوان ہوتا ہوا ہم سے سخت بیزار لڑکا مزید کہوہ لے کر آیا یہ میرا بیٹا ہے دس بارہ سال کا ہے پہلی ویوی میں سے نہیں ہے سلمان جو بہت دیر سے اور حساب کتاب لگا کر بولتا تھا کیونکہ وہ مشکل اور پیچیدہ الفاظ کی تلاش میں رہتا تھا کہنے لگا حاجی صاحب موجودہ تعداد ازدواج کیا ہے کچھ زیادہ نہیں حاجی مہدی کے جواب میں صرف شرارت تھی اب تو مزید گنجائش نہیں فالج کا حملہ ہو چکا ہے اور زیادہ حرکت نہیں کر سکتا تو شادی کیسے کرے گا حاجی صاحب کیا اسکولے بدل رہا ہے میری نظروں کے سامنے بدل رہا ہے آپ ادھر تیس برس پہلے آتے تو دیکھتے کہ اسکولے کیا ہے آپ جانتے ہو کہ ادھر گاؤں میں چھے کنال کا رقبہ ایسا تھا جو صرف اس ہرکارے کے لیے مقصود تھا جو سکردو کے راجہ کا پیغام لے کر چین جاتا تھا مسٹانگ ٹاور کے درے کو ابور کر کے اور یہ رقبہ اب بھی اس ہرکارے کی اولاد کی ملکیت ہے ہمارا قدرتی رابطہ ادھر تھا چین اور طببت کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد ادھر ہو گیا ہمارا قدرتی رابطہ ادھر تھا چین اور طبت کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد ادھر ہو گیا پنجاب کے ساتھ کیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری بیٹی سید مٹھا بازار میں رہتی ہے آپ کے لاہور میں لاہور تو جنت جگہ ہے ادھر آپ کا باغ بھی تو جنت ہے حاجی صاحب جس میں ہم آج کی شب بسر کریں گے ذرا چھوٹا اور غریب جنت ہے اسکولے کی طرح حاجی مہدی بھی بس گم ہونے کو تھا اس کی داستانیں اہدے رفتہ کے قصے اور معروف کون وردوں کی کہانیاں اب گم ہونے کو تھیں ابھی تھوڑی سی روشنی تھی جب ہم حاجی مہدی کے گھر سے لوٹ رہے ہیں اسکولے کے چونک میں جیسے ہنزہ کا ایک پتھر نشستوں کا ڈرائنگ روم تھا جہاں سر شام عمر رسیدہ لوگ جمع ہوتے تھے کراچی امریکہ جرمنی میں زندگیاں بسر کرنے کے بعد ہنزہ میں مرنے کے لیے لوٹتے تھے ایسے ہی اسکولے کے چونک میں چند بند دکانوں کے برامدوں میں ایک ڈرائنگ روم تھا لیکن یہاں جو لوگ جمع ہوتے تھے ان میں سے چند ایک ہی سکردو سے آگے گئے تھے اور یہ عمر رسیدہ لوگ ایسے تھے کہ ان میں سے بیشتر مقبوت الحواس اور مجنو تھے میں ان کے درمیان بہت دیر تک بیٹھا رہا میرے ساتھی حاجی مہدی کے باگ کو لوڑ گئے اور میں وہاں ان کے درمیان بیٹھا رہا تب تک جب تک اسکولے کے آخری گھر آخری دودیا شکل سے روشنی رخصت نہ ہو گئی ان کی کل کائنات اسکولے تھی وہ اس میں مطمئن اور مقبوت الحواس تھے اور میں لاہور میں خوش مطمئن اور حواس میں تھا لیکن ان میں اور مجھ میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا میرے سفید بال گواہی دیتے تھے کہ میں ان کی عمر کو پہنچنے کو تھا اور میں بھی حواس میں نہ تھا اگر ہوتا تو اسکولے کیوں آتا روشنی کی اس رخصتی میں آخری شکل جو مجھے نظر آئی اس کی تھی اسکولے کے آخری کھیت کے کنارے وہ برفانی چیتے کی کھال کے لبادے میں تھا اور شاید اس کی پشت پر شہد کھالے اور پنیر تھا اور وہ مجھے حیرت سے دیکھتا پہچاننے کی کوشش میں تھا ہمارے درمیان وقت مادوم ہو چکا تھا ہم ایک ہی اہد میں سانس لیتے تھے اس اہد میں جب اسکولے کی عورتوں کے بدن پگل کر برفانی نالیوں کے پانی کو بھی دودیا کر دیتے تھے اسکولے کی شام بھی ایسی تھی کہ شام اود جو ایک سنی سنائی شام ہے اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے مجھے معلوم تھا کہ اسکولے کی صبح بھی صبح بنارس پر حاوی ہوگی شام اود اور صبح بنارس ایک مردہ تہذیر کی کم از کم ہمارے لئے اندیکھی تشبیحات ہیں انگریزی میں کہتے ہیں دیکھنا یقین کرنا ہے تو میں نے صبح لاہور کو دیکھا ہے اس کی شامیں بھی خواب اور اس کی صبحیں بھی خواب اس شام میں حاجی مہدی کے باغ میں وہ تمام شکلیں دودیا ہوتی تھی اور ہمارے سانسوں کی گرمی سے ان کے بدنوں پر نیل پڑتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں جو ٹوپیاں موزے کڑھائی کے نمونے اور پہناوے تھے ان کے عجب رنگ کھلتے تھے باگ کے پس منظر میں جو خاموش بلندیاں تاریکی میں اترنے کو تھی ان کی سفیدی کی سرسراہت ہمارے بدنوں کو کپ کپاتی تھی سفیدی سرد سندے سے بھیجتی تھی برفوں سے گزر کر آنے والی ہوا ہمارے شہری اور بوسیدہ بدنوں کے ایک ایک لو کو زندہ کرتی تھی فردوز بروے زمین یہی ہوگا اسکولے ہی ہوگا ہماری خیمہ گاہ سے نیچے ہال کمرے میں سے جا پانیوں کی بہت ہلکی اور گھٹی گھٹی سی ہسی ہم تک آتی تھی ویدہ کی ہسی بھی ان میں شامل ہوگی پتھریلی دیوار کی اوٹ میں تیز اور سرد ہوتی ہوا سے بچاؤ کرتے ہوئے خالد ندیم ایک سگڑ بیوی کی طرح ہمارے لئے روٹیاں بنا رہا تھا پچھلی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسکولے میں ہوں اور یہاں جو بھی آتا ہے اس لئے آتا ہے کہ ان لمحوں میں جب انسان کے گلے میں آخری گھنگرو بچتا ہے اور آنکھیں بجھنے لگتی ہیں تو اس کی آنکھوں میں مدہم ہونے والی آخری تصویر اسکولے کی ہو میں کبھی اسکولے میں تھا موسیقی موسیقی